آپ بہت ہی لا دو اللہ حافظ اللہ حافظ تھنک یو اللہ حافظ آسن بھائی اسلام علیکم کیفہال اور یہاں پر ۔ تیسٹی رہتا تیار ہو رہا ہے تیسٹی ہے اس میں کیا کیا ڈال ہے صرف کیرہ اسلام علیکم آلیکم آلیکم فیملی ہم آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آنے کو سیت دے اللہ تعالیٰ آنے کے تبہ فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سے سب کارواز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹرینر رہیم یار خان سٹیشن پر سٹاپ کیا تھا پانچ منٹ کے لئے اور ابھی یہاں سے نکل گئی ہے اور ہمارے سٹیشن پر پہنچتے پہنچتے تقریباً دو گھنٹے لگ جائیں گے اور رہیم یار خان جو ہے وہ کافی اچھا سیٹی ہے بہت پیارا خوبصورت اور یہ رہا ہے رہیم یار خان کا سین پوڑ اور ویلیج کا موسم بھی کافی اچھا ہے اور یہ خان پور اسٹیشن جو ہے میرے وائف ستارہ کے شہر کا اسٹیشن ہے خان پور اور اس کے بعد ہی اگر لیاکت پور اسٹیشن کو ہوگا میری وائف کوسر کے شہر کا اسٹیشن یار کتابر تو پھر آئے گا میرے شہر کا اسٹیشن ڈرنواب ٹرین خان پولے اسٹیشن سے چلنا شروع ہو گئی ہے اور کھڑکی کا جو شیشہ ہے نا وہ باہر سے دندلائی ایسو جیسے باہر کا ویوج ہے وہ اچھے طریقے سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ٹوزڈے کو میری امی کے برسی ہے اور یہ سارے کام جیسے مجھے جالدہ جالدہ ستم کرنے پڑیں گے اور باقی کے جو کام ہے وہ پہ برسی کے بعد بہوں گے مجھے بارہ گھنٹے ہو گئے ٹرین میں ٹیبل کرتے ہوئے تقریباً بارہ سے اوپر ہی ہو گیا تو بس ابھی میں پہنچا ہوں وہ آدھے گھنٹے تک پہنچا ہوں گا اور اس کے بعد میں جیسے اپنے گھر پہنچوں گا وہاں پہ بڑا سا ریسٹ کروں گا اس کے بعد مجھے اپنے وائیپ کو سپو لینے کے لیے جانا پڑے گا اس کے گھر کیونکہ پہنسر جو ہے وہ اپنی امی اپو کے گھر ہے تو ایک دن تو مجھے وہاں لگ جائے گا اور میں کالی واپس آؤں گا یہ تو نہیں آسکتا کیونکہ سفر کھوڑا کافی لمبا ہے تو مجھے بائیپ پر جانا پڑے گا اسے لینے کے لیے یہ تو ٹرین اس وقت پہنچ چکے ہیں میری وائیپ کوسر کے شہر لیاکتبور اور میری وائیپ کوسر کا جو گاؤں ہیں یہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہے اور کوئی سامان وغیرہ کچھ بھی لینا ہو تو اسی شہر کے اندر آتے ہیں لیاکتبور کے اندر تو ابھی مجھے دوبارہ اسی شہر آنا پڑے گا اپنی بائیک لے کر اور یہ رہا سامنے سائن بورڈ لیاکتبور کا یہ رہا ہے یہ لیکھیں کیونکہ شیشہ تھوڑا دندرہ ہے اس وقت سے باہر کا بھی ہو جائے وہ اچھا نظر نہیں آتا اور اس اسٹیشن پر بھی تقریباً پانچ منٹ رکے گی یہ تو ٹرین جو ہے دیلنہ باب اسٹیشن پہنچنے والے ہیں اور میں اپنا پہ بھی ایرے سے اٹھا آئے تو اور میں نے اپنے بڑے بھائی کو پہنچا تھا شہر بھائی کو مجھے لینے کے لیے آئے ہم نے اسٹیشن پر ٹرین جو ہے دیلنہ باب پہنچ چکی ہے شہر بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے پہلے پہنچوں گا تو ٹرین جو ہے پہنچ جائے گی اور شہر بھائی کو تقریباً ہاتھ اگر سے لگ جائے گا پہنچے پہنچے ابھی دیکھتے ہیں کہ کون پہنچے گا یہ تو یہ رہا دیلنہ باب اسٹیشن اور ٹرین جو ہے دیلنہ باب اسٹیشن پہنچ چکی ہے ٹرین جو ہے رکھ چکی ہے بس ابھی میں اترتا ہوں اپنے بیگ بھی چلے آتا ہے اور خیبر میل ٹرین جو ہے وہ کافی بڑی ٹرین ہے تو جیسے میں اپنے اسٹیشن پہنچا دیلنہ باب تو یہاں پر موسم کافی چینج ہو چکا ہے اور ایسا ایسا تر گرمی آنا شروع ہو گیا اور نیکس مہت میں تقریباً فل گرمی آ جائے گی اور ٹرین نے اپنا احران دے دیا تو ٹرین ابھی یہاں سے نکلنے والی ہے اور گاؤں کا موسم ایسا ہو چکا ہے کہ تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو موسم جو ہے کافی چینج ہو گیا ان جو ہے شاہد بھائی سے پہلے پہنچ چکی ہے شاہد بھائی ابھی تک نہیں پہنچے تو شاہد بھائی بھی ابھی تقریباً تہنچنے والے ہوں گیا یہاں سے ریلویڈ ٹریک کراس کرنے پڑے گا یہاں سے تقریباً پندرہ بیس میٹ لگ جائے گا یہاں پر گندم کی کٹائی جا رہی ہے اور یہ جو مشین ہے بوسا بنا رہی ہے کیونکہ اوپر گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے تو یہ بوسا بنانے کے لیے مشین آ جاتی ہے ہمارے علاقے میں بھی کافی ترقی ہو رہی ہے یہاں پر بم لگ رہے ہیں اور یہی سامنے فلور مل ہے ہم اس وقت اپنے گاؤں کے کچھ راستے پر آ چکے ہیں اور ایسے کچھ راستے جو ہوتے ہیں یہاں وہ گاؤں کی پہچان ہوتے ہیں اور ایسے راستوں پر بائک چلانے کا بھی بڑا مزاد ہے پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں یہاں پر میرے خیال میں کافی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس وجہ سے گندم جو ہے نیچے بیٹھ چکی ہے تو ویلکم بیک اور میں اپنے ویلیج پہنچ چکا ہوں اور یہ یہاں پر کیا رکھا ہوا اتنا سارا بوسا یہ دیکھیں کتنا بوسا رکھا ہوا یہاں تھا فائنلی میں اپنے ویلیج پہنچ چکا ہوں یہاں ہمارا گھر اچھا ہمارا گھر کو کافی صاف ستھا رکھا ہوا ہے سلام علیکم ویلکم ویلکم سلام علیکم ویلکم کیسے ہو خیریت ٹھیک ہو نظر ہی نہیں آرہے آپ کراچی اور میں یہاں پر ہوں اچھا اسی لئے یہاں ہمارے گھر پہنچ گئے آپ کھول لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر مٹی مٹی تو نہیں گئے دونوں روم جائیں لوگ ہے یہ تو تھا دولا دولن کا روم اور یہاں ہمارا بڑا بلوں روم اور دوسرے جائیں دوسرا روم جائے وہ کوسر کا ہے تو اتنی ساری کی میرے پاس ہیں تو ان میں سے ڈھونڈا پڑے گا کونسی کی اس روم کی ہے شکر ہے مل گئے مل گئے مل گئے ایک لوگ تو کھول گیا دوسرے جائیںورا کھولنا پڑے گا اور میرے خیال میں اس لگ کی نہیں ہے انہوں了 ساری چاہ پہنچ گئے ہیں میرے پاس کھول گیا کھول گیا کھول گیا یہ تو روم میں نے کھول لیا اور سامنے سامنے بائک کھڑی ہو ادھر اور یہ رہی روم کی حالت کیونکہ یہاں پر آدھی وغیرہ چلتی رہتی نا تو ساری مٹی بٹی اندر آئے ہوئے تو کسی کو بلا کے یہ میں اس کی سفائی ستھائی قرار رہتا ہوں جی تو میں نے جو ہے بائک کھول لیا اور یہاں کی بھی حالت کافی گندی ہے جی اسلام علیکم کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے خیر خیریت بڑی بات ہے کہاں چھپے ہوئے تھے گھر ہاں کھڑی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا وہ کیا ہوتی ہے سٹے جوتے گا اچھا وہ تو رہا تھا میں ریڈی ہو رہا ہوں اور میں نے اپنا بیگ یہاں پر لگ دیا یہ دیکھیں ارانٹے بلکے اوپر میرا بیگ پڑا ہوئے تو یہ ہے کہ بس ابھی میں تیار ہوتا ہوں موہ دوتا ہوں فریش ہوتا ہوں تو بس ایک دو گھنٹے ریسٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اور میرا بھائی جو ہے شاید بھائی وہ نکل جائیں گے میرے سسرال تو اس طرح سے گھر کی حالت ہوئی ہوئی ہے یہاں پر آن دیپ اغیرہ چلتی رہتی ہے تو مٹی مٹی ہے ہار طرف اور یہاں پر دیکھیں پرندو کے پر بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ابھی اس روم کو بھی کلین کرانا پڑے گا میں بھی کسی کو بلا لیتا ہوں تو وہاں کے اس روم کے اچھی طریقے سے کلین کر دیں گے جو میری وائف ستارہ بھالا روم ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے کلین کر دیں گے ساف کر دیں گے اور اس روم کو بھی اچھ طریقے سے ساف اور کلین کر دیں گے ابھی میرے موبیل کی جو بیٹری ہے وہ بلکل لو ہو چکی ہے تو ابھی اس کو چارجنگ پر لگا دیتا ہوں دیر دو گھنٹے میں یہ موبیل جو ہے میرا چارج ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے یہ تو اس وقت دن کے چار پاچ چکے ہیں اور میں نے نماز زوہر بھی پڑھ لیا ابھی میں ریڈی ہوں بلکل تو بس ابھی چلتے کیونکہ سفر جو ہے وہ کافی لنبا ہے ڈیر ڈو گھنٹے لگ جائیں گے جاتے جاتے میں اور میرا بھائی جو ہے شاہر دمین وہ بھی میرے سارے چلیں گے تو بس یہاں سے نکلتے ہیں آج وائس نے بھائک کو اچھ طریقے سے دھو کے دیے بہت اچھی لگ رہی ہے تو بس ابھی یہ روم کو لگاتے ہیں لاک تو پھر چلتے ہیں سانے بھائی گھر کے اندر کا بیو کوشی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت ہے اور یہ خجور کا درخت ہے یہ میری امی کا لگایا درخت ہے اس کو میں بار بار جب بھی آتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں تو یہ بھائی کا بھائی ہے میری نظر میں تو ابھی تک بڑھ نہیں رہا پورے روم کو جو میں نے لاک لگا دیا ہے تو ابھی باہر چلتا ہوں مزمل کو دیکھو بیری کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا جیسے تو میرے گھر کے باہر کا بیو جو ہے کافی پیارا ہیں جامن کا درخت خجور کا درخت اور نیم کا درخت بھی ہے اور بہت ہی پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پر جب آیا کہ انہوں نے توڑی رکھتی ہے تو پورا بیو جو خراب کر دیا ہے میں جب آیا تھا تو کاشے بھائی سے نہیں ملتا تھا ابھی جا کے کاشے بھائی سے ملتا ہوں تو پھر بس نکلتے ہیں آؤ کاشے بھائی کا گھاس کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے مجھے ہریالی نظر آ رہی ہے ویسے وہاں کی طرف دیکھو تو گندم کٹ گئے نا تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پر ہریالی ہے گھاس کی کاشے بھائی کی پیاس بھی کافی بڑے ہو گئے اور کاشے بھائی جو ہے گھر پر موجود نہیں ہے پتہ نہیں کہا چلے گئے ہیں اچھے یہاں سے آ گئے ہیلو میں کب سے جونڈ رہا ہوں کب سے جونڈ رہا ہوں میں نے دو تین گھنٹے دو تین گھنٹے میں نے ریسٹ بھی کر لیا اور ابھی اٹھا ہوں ابھی آ رہے ہو آپ کہا تھے مجھے یہی بتاؤ پہلے سب سے پہلے اسلام علیکم سلام کہاں گئے تھے یہ لینے گئے تھے یہ لینے گئے تھے یہ لینے گئے تھے یہ کیا کیا ہوا ہے میرے گھر کا یہ میرے گھر کا کیا حال کیا بہار دیکھیں یہ اممہ نور نے آپ کے گھر کا حال کا دیا اممہ نور آپ نے رکھوایا یہاں مہا پر نہیں نہیں اس نے خود رکھائی اممہ نور نے کہا کہ میں اور شانی باجی بھی آئے گا کیا آلے شانی باجی ٹھیک ہے ساجد میں ٹھیک ہے ریئر کاشب بھئی کے آئے گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ والا کیچر بنوائے کاشب بھئی یہ میں نے خود ایجاد کیا یہ کہاں سے اتنا ساری کنسٹرکشن سیکھ کیا ہے میں انجینیر ہوں کہاں باہر کے کنٹری گیا تھے کیا ہاں باہر گیا تھا ادھر گیا تھا یوں کے گی اچھا یوں کے محے اللہ یہ دور بھی لگا دیا اصل میں زیادہ میں سکا ہوں کشمیر گہتے کشمیر وہاں.. وہ ایسی گھار ہوتا ہے یہ زبارسا ہے آتا کچری یہ زبارس ملکہ سکتے ہیں ریبٹ بھی بھی زیادہ ہوگاів ماشے اللہ بچے دیئے ہیں اہا ہاں بچے دیئے اور یہ کبوتر ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ وہی ہے وہ بچہ اس کا وہ ہے وہ بچہ ہے؟ اور بھی انڈے دیئے ہیں دو دو انڈے اور دیئے ہیں ایک مر گیا اور ایک بچہ ہے جب ہمارے پاس تھے صرف دو انڈے دیئے اور ایک بچہ نکلا تھا ایک ختم ہو گیا اس کے دو نکلے تھے کتنا پیارے خوصورت لگ رہے ہیں پارے گار کے ساتھ جو ہائیوے ہیں ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی آمیر بھئی کا انظار کر رہے ہیں کیونکہ میرے پائی کی دو کمنٹس ہیں اس کے پاس ہیں تو وہ بھی آنے والا ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں جیسے ہائیں گے تو دو کمنٹس لے کے پھر ہم یہاں سے نکل گئے سلام علیکم مرے دولے دونڈ دونڈ کے تھاگ گئے کہاں ہوں جل کے پیپسی ہو گیا گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ اور خیریت ہے آپ کا سفق ہے سلام ابھی سب ٹھیک ہے سب اللہ کا کرم ہم خود کراچی کو مس کرے دیکھیں کیا حال ہوئی ہے گندم نکل آئی ہے پاک کے تیار ہوئی ہے آپ ٹھیک ہے میری امانت مجھے دے دو یہ میری ڈاکومنٹس تو اب بس چلتے ہیں ابھی ہم راستے میں اور سٹاپ گیا اور بائک میں فیول تھوڑا سا کم ہو گئے ابھی یہاں سے فیول ڈلوالٹ ہیں یہاں سے پوچھ شہر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کا راستہ ہے اور روزہ کھلنے میں تقریباً 20 سے 25 میٹر رہ گئے ہیں اور سسرار والوں کے لئے یہاں سے تربوز بھی لے رہا ہوں اور خربوزہ بھی اور سیپ بھی سٹوبری بھی اچھی ہوئی ہے تو وہ بھی لے لیتا ہوں پنجاب میں تربوز کافی اچھا آتا ہے اور یہ خربوزہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے سب چیزیں آگئی چلو ٹھیک اپر چلتے ہیں کیونکہ ٹائم مختصر سا رہ گیا اور مارکٹ میں کافی راش ہونے لگ گئے کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے جی تو میں سسرار پہنچ چکا ہوں اور آسیم اور مامو بھی آگئے یہاں پر جی تو ہمیں یہاں پر پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ گئے اور تقریباً پانچ ساتھ مجھ رہ گیا روزہ افتاری میں سلام علیکم کیف حال ملی کر اور یہاں پر کچن میں گرما گرم پکوڑے بنایا جارے ہیں افتاری کے لئے اور کچھ بند چکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج جو ہے ہر بار روزہ ختم ہو گیا تو اللہ پاک اور بھی ہمیں پورے روزہ کریں رکھنے بھی توفیق آتا فرم آمین ہمیں سب کو آمین جی تو میں نے افتاری بھی کال دیا اور نماز بھی پڑھ دیا نماز مغرب اور ابھی میری وائپ کوسر جائیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں نماز مغرب تو ابھی بس نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد جائیں باتیں وغیرہ کریں گے اس کے بعد سو جائیں گے پھر صبح سہری کا ٹائم ہو جائیں اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آسین موسین میری وائپ کوسر کیا کر رہے ہیں اچھا رہے تسلات بنا رہے ہیں سالن کیا بنائے ہیں کڑھائی کے اندر کیا بکائیں دیکھیں 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 اسے نہیں کھلا جا رہا کیونکہ یہ بہت گرام ہے واو میری فیوریٹ چکن بریانی چکن پلاو ہے نا بہت زبرز کشبو آ رہے ہیں یہاں پر ٹیسٹی رہتا تیار ہو رہا ہے ٹیسٹی ہے اس میں کیا کیا ڈال ہے صرف کھیرا یہ تو یہاں پر چکن پلاو ریڈیو کے آ چکا ہے اور یہ کیا ہے بیگن کبر تھا اور اس کے ساتھ گرما گرم روٹی اور سلاڈ رہتا تو ابھی بس شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلو شاہد بھئی آج ہے مامو چلو بسم اللہ کر رہے ہیں آج واسم بھئی کیا ہوا یہ کون سی گولیاں کان کے دردک ہیں ہاں کان کے دردک ہیں یہ کان کے دردک یہ ہے یہ بھی اور یہ بھی اتنی ساری گولیاں ایک ساتھ کاؤ گی ہاں ہاں تقریباً نو بچ چکے ہیں اور ابھی بس میں سوتا ہوں کیونکہ مجھے نید آئے دن کے پوری تھکاوٹ ہے تو کل سے میں نے ٹرائل شروع کیا تو رات کو بھی میں اتنا نہیں سو سکا کیونکہ سبس وٹنا پڑا ساری کے لئے تو تقریباً دن کے بارہ پجے میں گھر پہنچا تھا اس کے بعد میں نے تقریباً ایک گھنٹہ ریسٹ کیا اس کے بعد پھر اپنے سسرال کی طرف آگئے تو یہ ہے کہ ابھی میں سوتا ہوں نید کرتا ہوں پھر صبح مجھے دوپارہ جو ہے سیاری کے لئے اٹھنا پڑے گا آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ ملوں گا کل تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ ابھی ہاتھ ہلا دو اللہ حافظ اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ آسن بھائی